اسلام علیکم منڈے مورننگ اور میں اپنے کام کے لیے آ گئی ہوں جی نو بجے کا ٹائم ہے موسم کافی چینج ہو چکے اب گرمی نہیں کہہ سکتے کہ دبئی میں گرمی ہے صحیح ابھی آئیڈیال موسم ڈے بائی ڈے آ رہا ہے تو میں نے بھی کہا میں اپنے کام جلدی جلدی کر لوں کیونکہ آگے تین چھوٹیاں آ رہی ہیں یو اے ای کا نیشنل ڈے آ رہا ہے سیکنڈ ڈسمبر کو تو اس کے لیے پھر تین چھوٹیاں جو ہے نا وہ آر ایڈیا ناؤنس ہو چکی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے تو یہاں یو اے ای میں تو ایک دو چھوٹیاں ہوتی ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے پورا سسٹم جو ہے وہ رو گیا ہے اور کام اتنی زیادہ پینڈنگ ہو جاتے ہیں تو یہ تین چھوٹیاں تو بہت زیادہ لگتی ہیں تو بس ہی ہم نے جلدی اپنا کام کیا اور اس کے بعد ابھی ہمیں ایک اور جگہ جانا تھا تو ارشی نے کہا اگر آپ نے ساتھ آنا ہے تو آ جائیں کیونکہ وہاں میری ضرورت نہیں تھی ارشی نے صرف جانا تھا لیکن میں نے کہا نہیں میں آپ کے ساتھ ہی جاتی ہوں اب سونے کا ٹائم تو میرا گزر چکا ہے کیونکہ بچوں کو پھر ایک گھنٹہ بعد میں نے بچوں کو بھی لینا ہے تو بس ارشی جو ہیں وہ میرے ساتھ آئے ہیں تو وہ اپنا کام کرنے چلے گئے ہیں تو میں یہاں ساتھ ایک مارکیٹ تھی تو میں نے کہا چلے میں اس کا ذرا وزٹ کر لیتی ہوں اور یہ ہے جی ڈے ٹو ڈے شارجہ یہ وان ٹو ٹین یا وان ٹو ٹوئنٹی والا ڈے ٹو ڈے نہیں ہے اس میں پرائسز آپ کو کافی ہائی بھی ملتی ہیں اور میں جی انٹر ہوتی ہے سب سے پہلے ہاؤس ہول سیکشن میں پہنچ گئی میری صرف یہ رہا ہی نہیں جاتا کہ میں ادھر ادھر کوئی اور چیز دیکھوں میں کہتی ہوں چلے میں کچھ کچھ آئیٹم دیکھ لیتی ہوں تو یہاں مجھے یہ بی فیٹ برینڈ کے کافی اچھے پوٹ لگے اس کے علاوہ یہ جو گولڈن لائن ہوتی ہے نا ٹاپ پہ یہ برتن مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں میرے پاس آر ایڈی بیک سیٹ ہے لیکن یہاں مجھے بول اس کے کافی اچھے لگے تو پرائس ان کی تھی نائیٹین سے سٹارٹ ہو کے تھرٹی تھرٹی فور تک یہ جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں نا یہ چھوٹے بڑے سائز میں تھے اگر سائز چھوٹا لیں تو اس کی پرائس پر فورٹین درم سے بھی سٹارٹ ہو رہی تھی اور فورٹی فور تک بھی پرائس تھی تو دیکھیں یہ کتنے اس پیارے ڈیزائننگ تھی اور باول ہیں تو میں اس مارکیٹ میں پہلے جاتی رہتی ہوں تو مجھے یہ تھوڑی سی مہنگی لگتی ہے لیکن اس میں چیزیں کافی اچھی مل جاتی ہیں اور مزے کی بات ہے کہ ان کے پاس بی فٹ برینڈ کئی چیزیں زیادہ ملتی ہیں وہ نان سٹک کا برینڈ ہے بی فٹ میں نے بی فٹ برینڈ کے دو آئٹم پہلے یوز کی ہیں تو مجھے کافی اچھے ان کی لگی ہے اور پرائس بھی ان کی ٹھیک ہوتی ہے اگر آپ نے نان سٹک گرنائٹ الومینیم وغیرہ میں لینے ہیں برطن تو آپ بی فٹ برینڈ کے یوز کریں باقیوں کے نسبت ان کی پرائس کافی کام ہوتی ہے اس کے علاوہ میری سسٹر پوچھتی ہیں کہ یہ میرے پاس آر ریڈی ہے یہ سالٹ کیپر تو میری سسٹر نے میرے سے پوچھا تھا کہ آپ نے کہاں سے لیا تو میں نے تو ڈریگن مار سے لیا تھا لیکن یہاں تو مجھے کافی اچھے نظر آئے اور پرائس ان کی تھی ٹوینٹی فائیو ٹوینٹی نائنٹین چھوٹے بڑے تھے سنگل والا بھی سالٹ کیپر اور ڈبل والا اور یہاں پرموشن میں دیکھیں یہ میرا لائل سپریم ہے تو کل دو لے کے آئیوں میرا ختم ہوا تھا فور پوائنٹ نائنٹی فائیو پانچ درم میں تھا ویسے یہ سات درم میں ملتا ہے اور مجھے یہ ایک پورٹ پسند آیا لیکن یہ کافی لائٹ ویٹ تھا تو کبھی بھی آپ جب کھانا بنانے کے لیے برتن لیتے ہیں تو یہ دیکھ کے لیں کہ وہ تھوڑا ہیوی ہو تاکہ کھانا جو ہے وہ نیچے نہ لگے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ نان سٹک کا ہو اگر نائٹ الومینیم کا اور لائٹ ویٹ بھی ہو تو کھانا نہیں نیچے لگے گا نہیں یہ ایسا کوئی سین نہیں ہے کھانا پھر بھی لگ جاتا ہے نیچے اگر وہ لائٹ ویٹ ہوگا اور اس کے بعد یہ یہاں مجھے توے بھی نظر آئے لیکن یہ بیرولی جو برینڈ ہے میں کوئی استخص سیٹسفائیڈ نہیں ہوں یہ دیکھنے میں بھی ایسے لائٹ ویٹ ہی لگ رہا تھا لیکن پھر بھی اگر آپ ٹرائی کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں تو یہ بھی یہاں ویلیبل تھے میں نے تو یہ برینڈ پہلے یوز نہیں کیا اور یہ جو طواب آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ تھرٹی سینٹی میٹر کا تھا اور پرائس اس کی ٹوئنٹی نائن درم سامتنگ تھی تو میں نے کہا چلے میں اپنی سسٹر کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اگر آپ میں سے کسی نے یہ برینڈ یوز کیا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا میرا تو ابھی تک اس کا ایکسپیرینس نہیں ہوا تو بس جی اس کے بعد